آرائیڈ میرے پیارے دوستوں میں ہوں ہارس سلطان اور بڑی مزے کی چٹ پٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ ملایا ہوں کیونکہ یہ ہماری پاکستان کی اس ذہنیت کی اکاسی کرتی ہے جس سے میرے جیسے لوگوں کو بہت پرابلم ہے کیونکہ یہی وہ منافقت کی ذہنیت ہے جو کنسسٹنٹلی اوور ڈیکیڈز ہماری عوام کے اندر کم ہونے کے بجائے مزید پھیلتی گئی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ سے ہی کہتا ہوں کہ یہ جو مادرک لپسٹک مومینینز ہیں یہ جو ریڈیکل مسلمان ہیں یہ ان سے زیادہ بڑی مسئیبت ہے پاکستان کے لیے اور پوری مسلم دنیا کے لیے ریڈیکل مولوی جو ہوتا ہے وہ تو چلیں آپ کو دکھا دیتا ہے کہ ہاں بھئی یہ میرے حصول ہیں سرطان سے جدہ وغیرہ وغیرہ اور وہ کم سے کم اپنی شکل کو بھی بگاڑتا ہے داڑی بھی اگاتا ہے یعنی کم سے کم کوئی قربانی دینے کی کوشش کرتا ہے شلوار کمیز پہنتا ہے یعنی کوشش کرتا ہے اپنی طرح سے ٹھیک ہے اس کے عقید ہے وہ بھی دھکیا نوز لیکن لپسٹک مومینینز جو ہیں ان سے بڑی بڑی چیز کوئی نہیں ہے یہ مولویوں کو سکولرز کو اسلام بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں اور دنیا میں مزے بھی لے رہے ہو دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں اسلام تو بڑا لیبرل ہے یوگے کرتے ہیں پارٹیاں شاٹیاں کرتے ہیں موڈرن کپڑے پہنتے ہیں آگے بھی دنگل جاتے ہیں یہ وہ ہمارے لپسٹک مومینینز ہیں تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے میں پیشتے کچھ دنوں سے کور کر رہا ہوں MBS تو ہمارا بائی بند ہو ہی دنگل ہے تو پڑے سویپنگ چینج ہیں اپنے ویڈیو بھی ڈالی جس کے اندر بھی انہوں نے ایک اور MBS تبدیلی لائیں اے مومنوں سیدھے ہو جاؤ رمزان کے اندر اب تم لوگوں نے یہ جو ڈرامے بازی ہیں روزان میں کھاو ہے تو تم کھانا نہ کھاؤ وغیرہ اس کو ٹون ڈاؤن کرو یعنی باز آجو اپنے پرائیوٹ لائف میں رکھو وہی جیسے باہر کی دنیا میں ہوتا لیکن ہم پاکستان میں اور بہت سارے مسلم ملکوں میں یہ بند کر دیتے ہیں ریسٹورانٹس پھر تو روزے رکھے ہوتے ہیں باقی جنہوں نے نہیں رکھے ہو تو ان کو بھی سزا دے رہے ہوتے ہیں یہ ڈرامے بازی ہے تو MBS چونکہ مارا بائی بند ہو ہے شرابیں یوگے شوگے ساری عوار گردیاں کرنے والے ڈیٹے مارنے والے موپے میک اپ کرنے والے کوئی بھرکا ہجاب دوبٹا بغیرہ کوئی کچھ نہیں ان کو بڑی تکلیف ہوئی بھی ہے دوسرا کہ یہ ویڈیو میں نے ناظر سے گزری یہ ایک محترمہ ہے بڑھاپے میں ساروں کو اسلام یاد آجاتا لیکن چلو اس میں بھی وہ کوشش کرتے ہیں بھرکے شرکے پہن لیتے ہیں تو یہ محترمہ ہے ان کو سعودی عرب کے اندر جو موڈرنائزیشن کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس پر بڑی تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن آگے جانے سے پہلے اس ویڈیو کے جانتے ہیں لائک کریں شیئر کریں اور نیچے کومنٹ سے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں بتائیں کہ یہ کیا بیماری ہے کیا آپ کے اردگرد بھی اس طرح کے لپسٹک مومنینز ہیں جو غاس کا رول ادا کرتے ہیں کیونکہ جو ریڈیکل مومنینز ہیں وہ سامپ ہیں اور جو یہ لپسٹک مومنینز ہیں وہ یہ گھاس ہیں جس کے انتر ریڈیکل مومن چھپتا ہے چلیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو یہ جو لپسٹک مومن ہے اس کی میں ویسے بہت سارے ہمارے ماری ابیشی اس طرح کے بہت سارے کیا لوگ ہیں اگر میری زندگی کی سناپ شوٹ لیں جو کہ ایک ملہد ہے شرابی کبابی عوارہ گرد وغیرہ بغیرہ جو یہ الزام لگاتے ہیں میں کافی پی رہا ہوتا ہوں ان کی زندگی کی سناپ شوٹ لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی مولوی کی عدالت میں میرا کیس لے جائیں گا وہ کہیں گا یہ حریس کی جو زندگی ہے وہ زیادہ پاک صاحب شریفوں والی زندگی ہے یہ شریفوں والی زندگی ہے کہ میں کسی کے نمبر بنا رہا ہوں وہ اس لیے کیونکہ میں ایک ہلتھ کونشیس ہوں میں اپنے خیال رکھتا ہوں مجھے پتا ہے شراب پینا سگرٹ پینا زیادہ پارٹیاں کرنا اس سے آپ کو خراب ہوتا اور even ڈنگ ڈانگ بھی زیادہ کرنا اس کے ہمیں کچھ مزارس رات ہو سکتا ہے but anyway so you focus on yourself discipline لیکن ان کی عوارہ کر دی ہیں اپنی جگہ پہ لیکن دنیا کے سامنے ہاتھی کے دانت آ جاتے ہیں جی بڑے مارڈر تو یہ میں ماریا بیشی کی بات کروں لیکن یہ ایک ہماری یوث نہیں ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بھول رہی ہیں السلام علیکم everyone I hope all of you are well and happy حیرت کی بات ہے کہ مطلب میں تو تب سے ویڈیو بنانا چاہ رہی تھی کہ جب آجا بندہ پوچھے آپ کا محترمہ آپ کا ہجاب اور وہ غیرہ کی طرح ہے یہ بڑے مزے سے آپ نے فیشنی طور پر بینی بھی پہنی ہوئی ہے جمپر ہوڈی بھی پہنی ہوئی ہے جی بڑے مزے سے موہ پہ اپنی خوبصورتی کو یہاں نہ کرو اپنی خوبصورتی کو دھپ دھپ آج پا کے رکھو پرانے وقتوں کی طرح نہ رکھو سورہ عذاب کی آیت ہے پرانے وقتوں کے لوگوں کی طرح مت اپنی اڈونمنٹس کو دکھاؤ یہ جو فیشن فوشن یہ پہلے اسلام کے اوپر بات کرنے سے پہلے اس کا تو جواب دے دیں یہ جواب ہے یہ جواب اپنی اپنے جو میک اپ شیک اپ کر کے دنیا یہ ریسنٹ فوٹو ہے یہ جو آپ کرتی ہیں یہ کیا ہے اٹھارو دھرا یہ آپ کی جو فیوریٹ فوٹو ہے وہ تمہیں دکھتا یہ کیا ہے اب یہ محترمہ شہودیوں کو کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے پیچھے گانے بھی ہیں دیکھ شیک بھی ہمارے خلال ڈانس شانس بھی چلتا ہو چلیں کوئی بات ہے ہمارے نظر میں ٹھیک ہے لیکن پرابلم ہی ہے یہ لوگ دیتے ہیں لیکچر موریلٹی کا اسلام چلیں پوری ان کی بات سن لیتے ہیں محترمہ کیا فرماری ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پہ اور وہاں پہ مکہ میں غیر مسلموں کا آنا بلکل منا ہے اور وہاں پہ یہ سمریتی ایرانی اور یہ انڈیا کے جو ہندو ہیں ان کا ڈیلیگیشن جو ہے وہاں پہ کیا دیکھنے کے لیے آئے ہیں خان کے جو سب سے بڑا قصور ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاپولزم کو اتنا مشہور کر دیا کہ اس طرح جیسے میں نے قرآن حدیث کا ککھ نہیں پتا ہوگا اسے پوچھنا چھے حدیث ہیں کونسی جو میں نے بھی پتائی آپ کو سورہ نور کی آئیت اپنے ایمان والی اور تو گھروں میں بیٹھو گھر میں سے عبادت کیا کرو یہ دنیا کو اپنی خوبصورتیاں دکھا رہی ہیں یہ کون سے رسول اللہ نکل آئے نا اگر اوپر سے آگئے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ ان کو اچھتر ماننا اور ان کو منافق قرآن میں ان کو منافق کہا گیا یہ منافق لوگ ہیں اور یہ لوگ لیکچر دے رہے ہیں کہ ہاں جی وہ انڈین عورت ہندو عورت کیسے وہاں پہ مدینہ میں چلے گی مزے کی بات یہ ان کی کوئی سنتا کوئی نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں وہ ہمارا ہی بھائی ہے ایم بی ایز ہمارا ہی بھائی بندوں مکہ پہ ہمارا قبضہ ہو چکا بہت اچھا ہوا ایرانی آئے سنا بھی میں نے سنا ہے کوئی کہہ رہا کہ آلیا بھٹ بھی گئی ہے تو مومن آدھے مومن وہ سٹ پٹا آگئے ہیں انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں خوش بھی خوشی بھی ہو رہی ہے لیکن ہم نے پرٹینڈ کرنا ہے مگوزہ پوڑا بھٹ کی بہن آتیں کہ بہن آیا بیٹی آتیں بہن آتیں کہ آپ ہوئی تو وہاں پہ یہ جو آپ کے ٹورسٹ ہیں آدھی آدھی نکلوں میں چپلوں کے ساتھ یہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے اچھا یعنی ایسی تصویر میں یہ روزہ رسول میں آپ پاکستان میں یہ کر سکتے ہیں لیکن سعودی عرب میں نہیں کر سکتے ہیں اچھا اچھا یہ کونسی آیت میں لکھا ہے یہ کونسی حدیق میں لکھا ہے کہ باقی دار الاسلام میں یہ حرکتیں کی جا سکتے ہیں جو آپ کرتی ہیں میشی خان صاحبہ لیکن سعودی عرب بھی نہیں ہو سکتی یہ وہ یہ اس طرح کے منافق لوگ ہیں سارا سال گندی حرکتیں کہا رہے ہوتے ہیں پھر جب رمضان آتا نے کہتے ہیں یا رمضان میں ہم ایسے حرکت نہیں کرتے اچھا بتاؤ کہ رمضان کے اندر آپ شریف ہو جاؤ باقی سال اور کیوں نہیں وہاں پہ لوگوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی کہ ان کی جرت کہ انہوں نے چپلوں کے ساتھ اور جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے آپ کسی کی سیکرڈ ہولی جگہ پہ اس طرح کہ کیا یہاں کوئی شاپنگ مال تھا اس پہ تو غصے سے میرا بلکل بدال اور اب جی سعودی گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ جی وہاں پہ شراب اور شراب شراب بھی اچھا اس پہ بھی بی بھی اگر ہم اس کو سبٹائٹل لگا کے ذرا سعودی ہمیسی میں بھیج دیں تو اس کے ساتھ ابھی وہ ہی نہیں ہو جائے زائدہ بڑھاپے میں ان کو کیڑا کاٹتا ہے ہم حاج کرنے جا رہے ہیں عمرہ کرنے فیشن موج مسی تو اتھے جا آگے انہوں نے بھاڑ لانا MBS بھائی نہیں چھوڑتے کسی کو میں یہ مشورہ نہیں دے رہا کسی کو سبٹائٹل لگا کے سبٹائٹل لگا کے سبٹائٹل لگا کے سبٹائٹل لگا کے سبٹائٹل لگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو کیرفل ہونا چاہیے ایم ہی مفت کی نمبر بازی نہیں ہوتی جس طرح خان صاحب کو جیل ہو گئی ہے انہوں نے کہا نمبر نمبر بنا لیں وہ آم کے سامنے پیپر پوپر لے رہا ہے حالانکہ غلط ہوئے جو ججمنٹ آئی ہے لیکن پھر کونسیکوینسز تو پھر جھیلنے پڑتے ہیں جب اپنی زبان کو تتر تتر چتر چتر چلائیں گے تو پھر اس کا خمیازہ بھی بھوگتنا پڑے گا ایم ہی نہیں ہوگا کہ مزے بھی لے لیے پاپولیس باتیں بھی کر لیں اور اس کی قیمت بھی نہ آدھا کریں خیر انیوے ایسا ہو بھی سکتا ہے آپ کے ساتھ اہل کی شاپ ہے وہ کھولنے کا اعلان کر دیا ان کو شرم نہیں آتی ہے ان کی گورنمنٹ کو شرم نہیں آتی کہ پہلے انہوں نے کسینو کھولے پھر ہیلوئین منا رہے ہیں اس کے بعد وہاں پہ میوزک چل رہے ہیں وہاں پہ کانسرٹس ہو رہے ہیں دیکھو کوئی مولوی کہہ رہی ہے یہ ہے یہ بھرد کہہ رہی ہے یار یہ کیوں ہے اتنے منافع یاری یہ for all intents میں نے آپ کو بتائے ان کی زندگی اور میری زندگی کے سناپ شوٹ آکر آپ کھینچ لیں آپ کو میں شریف ہاتھ میں لگوں آپ کہیں یار حریص بھائی آپ حاجی ہو حاجی صاحب ہو نہیں حاجی صاحب بکروں اور بچوں کے ساتھ حاجی صاحب اپنا حاجی صاحب سیدھا کر لیتے ہیں لیکن مجھے کہیں یار آپ صحیح ہو یار یہ لوگ آپ تو زیادہ مسلمان وہی وہ جو پاکستان اس طرح تمہارے اچھے کام تو ہاتھ کٹو پیر کٹو سنگ ساری مارو کوڑے مارو اس سے تم لوگ زبردستی اچھے کام کراتے ہیں ہمارے پر کوئی جبر نہیں ابھی جائیں 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 یوٹیوب کے پیسو سے لیکن باٹھے ہیں گھر میں جائیں گھرمی بائف اچھی کافی پی لیکن یہ لوگ ساری عوارہ گردیاں کرتے ہیں یشی کرتے ہیں اور آکے لوگوں کو بتانے لگ جاتے ہیں سوندھی عرب میں ہندو آگئے شرابے چھوکھل گئیں پاکستان میں کراچی میں شرابے بکتے ہیں بتا دو کہاں پہ پہ اپنے پہ فوکس دی کرتے ہیں باڑا ڈڈاڑا آدمی ایکس مسلم ہے بھائی اس کے پیچھے یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں میک اپ تھوپ کے کیا ہم تو ہم دیکھیں کتنے مسلمان ہم برکہ پہنتے ہیں نماز بھی پانچے وقت پڑتی ہوں روزے بھی سارے رکھتے کبھی کسی نام ایرم سے میں بات بھی کبھی یوگش ہو گی سپلٹ سنی کی سعودی عرم کیوں رہے بلکل صحیح بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جو بتایا ہوا ہے جو نشانی ان میں سے یہ ہے کہ دنیا بس آخریت کی طرف ہم جا رسول اللہ نے آج سے 1400 سال ایسے آئے سار دونوں انگلیوں کو انگلیوں کو ایسے ہوتا ایسے بات ہو رہی ارب سال کوئی چیز نہیں تو اس کو ایسے نہیں بتائیں گے سرچ پاکستانی مولید حضرت محمد کی غلط پریدکشن سار پریدکشن غلط چوکے چھکے ایک وقت آئے غور تیں بڑی فہاشی بڑی پھیل جائے فہاشی ہمیشہ سے پھیل لی کیونکہ یہ انسانی جذبہ دنگ ڈانس گانے گانے یہ انسانی جذبہ ہمیشہ سے رہے گا آپ اپنے بند کر لیں آپ نے عورتوں کو بند کیا تو یہاں بندے ڈانس کر رہے ہوتے مردوں سے عورتوں ڈانس شوق سب کو پتا ہے انس بیلڈنگ بنانا لوگوں کا ہمیشہ سے شوق رہا کوئی خاص پریدکشن نہیں ہے وہ ایک پریدکشن ہے کہ قیامت کے دنوں میں ہماری ہولی لینڈ ہے ادھر جو ہے یہ غیر مسلم کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہماری حضور پاک کے روزہ مبارک صفحہ سالے نیچے کیا گستاخ ہی کرتی صفحہ اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے ادھر ان کا کیا کام ہے وہ کیا کرنے آئے بات ہوئی تب آپ نہیں کریں گے یہ وہ لنڈے کے اتنے جاہل مومینین ہیں ان کو کک اسلام کا نہیں پتا بلکل بھی نہیں پتا اور چلیں دنیا کو لیکچے دیں جیسے میں آپ پتا مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی بندو کی حکومت آگئی بھی 38 سال کا ہے اگلے جنریشن موسیقی